بجنور کے چاندپور نگر پالکہ میں سامانے سیٹ آنے سے چناؤ پرتیاشیوں میں یوں کہیے کی کھلبلی سیمچ گئی ہے مگر ایک طرف دیکھا جائے تو حاجی محمد نفیس نئے انداز میں دکھائی دیئے اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر خوشی کا اظہار بھی کیا ویسے تو چناؤ آتے اور جاتے رہتے ہیں مگر اس بار نگر پالکہ چناؤ میں کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے بات ہم کر رہے ہیں جنبت بجنور کے چاندپور نگر پالکہ کی یوں تو کافی پرتیاشی میدان میں ہیں مگر حاجی محمد نفیس بھی میدان میں ہیں یوں کہیے کہ پرتیاشیوں میں حاجی محمد نفیس کے آنے سے اور پرتیاشیوں کے سمیق راہ بدل گئے ہیں ہر طرف دیکھو حاجی نفیس کی چرچاؤں کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے حاجی نفیس کا اپنا کہنا ہے کہ نہ میں ووٹ خریدوں گا اور نہ میں خریدنے دوں گا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ ووٹ کی مہتوطہ کو بتانے کا کام کر رہے ہیں حاجی نفیس بتا رہے ہیں کہ ایک ووٹ کی قیمت کتنی ہے میں سبھی کو بتاؤں گا اور چاندپور کی جنتہ کے بیچ میں آیا ہوں اور سبھی کا اشیرواد مجھ پر رہا تو میں نگر پالکہ چناؤ جیت کر کے لوگوں کے دکھ درد کو ساجہ کروں گا اور سبھی کے نیچے رہ کر کے میں ان کاریوں کو کروں گا جو جنہیت میں ہیں اور کافی وقت سے سمسیہ چاندپور کے واسیوں کی بنی ہوئی ہیں میں ان کے بیچ میں رہوں گا اور دکھ درد کا حصہ بنوں گا حاجی محمد نفیس کئی لوگوں کا علاج بھی فری کر آ رہے ہیں اور لوگوں کی سمسیاں سن کر کے ان کا سموادھان بھی کر رہے ہیں حاجی نفیس نے بتایا کہ ہم پانچ سال کے لیے اپنا ایک قیمتی ووٹ دیتے ہیں اور ہم پانچ سال تک گمنام کی زندگی جیتے ہیں اور ہم اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے ہیں ووٹنگ کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیسا پرتیاشی چاہیی جنپت بجنور کے چانکر نگر پالکہ سے آپ امید بار ہوئے ہیں کیا کہنا ہے کہ جنپت بجنور کی آپ کی نگر پالکہ چانکر آتی ہے وہاں سے آپ کا بہت پیار ملہا دیں کیا ملہا دیں میں حاجی محمد نفیس چانکر نگر پالکہ اترکشتبت کا بھاوی امید بار سب سے پہلے تو میں آپ نے شہر کی جنتہ کا مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہمیں ایک خوشکبری ملی ہے اور وہ ہماری جنتہ کے لئے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری جو سیٹ ہے وہ جنرل ہو گئی ہے کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے تھے بہت بھیت تھے کہ جنرل ہو جائے گی تو حاجی جی چناؤں رنے میں اور اگر بہت بہت ہوئے تو چناؤں نہیں رنے میں تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے یہ سیٹ جنرل ہو گئی ہے اور ہم چناؤں رنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں تیار تھا ہم پہلے بھی تھے لیکن ہم پوری طرح سے اپنے شہر کے لئے تیار ہیں اس کی اس لئے میں بہت زیادہ مبارک بات شہر کو جاتا ہوں اور یہ شہر والوں کی دعاوں کا اثر ہے کہ اسی جنرل ہوئی ہے اور میں جنرل کو اپنے چاندوں کی عوام کو ایک میسی یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس خوشی کو دھگنا، دھگنا، پانیونا کرنا ہے بلکہ سوگنا کرنا ہے ہمیں یہ چناؤں جتوا گا اور انشاءاللہ ہم اپنے شہر کی جنتہ کے لئے وہ ہر کام کریں گے جو ہمارے پورانے جو پورو یا موجولہ شہرمنوں نے مہین کیے ہیں شہر کا بکاس کرنے میں جو بھی انہوں نے تب ہی چھوڑی ہے جس طرح سے انہوں نے کبھی چھوڑی ہے ہم پوری طرح سے وہ بکاس کریں گے انشاءاللہ اور جنتہ کے لئے ایسی ایسی جو جنائے لائیں گے ایسا ایسا آپ نے شہر کیلئے بکاس کیلئے اجنائے لائیں گے جو ہمارا بکاس شہر چمکے کیونکہ ہمارا چاندور آج بھی سب سے پیچھے ہے آپ گچھولا کو دیکھیں گے آپ اور جگہوں کو دیکھیں گے ماشاءاللہ سے سب جگہیں بہت اچھی ہیں ہمارے چاندور کا اکس نہیں ہوا ہمارے چاندور میں ایک لیڈیس گرس گرس انٹر کالیس کی کمی ہے جو نہیں ہے یہاں جو ہمارے بچوں کو ہمارے شہر میں پانی کی نکاسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم یہ راستہ بھی بنائیں گے ہم انشاءاللہ اپنے شہر کا سپائی کے لیے یہ پانی کی نکاسی کا کام بھی کریں گے کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں پانی بھرنے کی وجہ سے پورا چاندور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں تو ہم بہت سارے ایسے مدد ہیں جن پر کام کریں گے خلال تو ہم جنتا کوئی یہی محسن دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی بار جناؤں میں وہ فیصلہ لیں جو بہتر ہو آپ نے سب کو عزمالیا ہے عزمائیوں کو نہیں عزمائی جاتا ہے آپ اپنے بیچ میں ایسا بلکی آشید آئیں جو آپ کے بیچ رہے آپ کا کام کرے اور آپ کے ساتھ 24 گھنٹے کھڑا رہے اور جو ہمارے چاندور میں ایک بڑی سمسیہ چل رہی ہے آشتاری میں شاہد یہ چل تو سمیل جانتے ہیں چاندور کی سمسیہ رتاتا ہوں جو ہمارے یہ رکشان